اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں حریت سے ہوں گے ویڈیو سٹڈی ویڈ بی آر ڈی میں آپ سب کو خوش آمدی اینجی ٹو زیرو ون کی لیکچر سریز کا آج بتیسوہ لیکچر ہے اور یہ میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا یہ لیکچر کے ٹائپ آف ویڈیویل ایڈز بہت امپورٹن ٹاپک ہے آپ کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی اور اس میں سے کوسٹین بھی پیپر میں محسن آتا ہے ایم سی کیوز تو بہت زیادہ ایون جو ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹ کوئیز دیا اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں سے بہت سارے کوئیز بھی آئے ہوئے تھے اور ہمارے انہی کوئیز پر تو قریباً جو ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہمارے پیپر کے جو ہم سی کیوز ہوتے ہیں وہ انہی کوئیز میں سے آتا ہے جو ریسنٹ ہم دے چکے ہوتے ہیں تو پیپر کی تیاری کرتے ہوئے بھی آپ ایک بار جو اپنے ریسنٹ کوئیز دیئے ہوتے ہیں ان کی فائلز ضرور دیکھا کریں تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج ہم پڑھیں گے کریٹنگ ٹویلو ٹائپ آف ویجوال ایڈز یعنی بارہ قسم کی ویجوال ایڈ بنانے کے طریقے آج ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلا ہے ٹیبل سب سے زیادہ یوز ہونے والا ویجوال ایڈ بنانے کے طریقے سے مختلف طریقوں سے یوز ہونے والا ویجوال ایڈ کونسا ہے وہ ٹیبل ہے ٹیبل کیا ہوتا ہے اب یہاں سے میں آپ کو کنسیپٹ تھی رہی ہوں آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ روز اور کارلمز کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ٹیبل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پر ٹیبل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ ریٹر اچیو کر سکتے ہیں اپنے کومن ابجیکٹیوز ایک ایک ایکسیلنٹ ٹول ہے کہ آپ کو ڈیٹیل فیکٹ چاہیے ایک کنسائز اور ریلیابل فارم میں تو آپ اس کا ٹیبل بنا لگے یعنی لمبی انفارمیشن لیکن آپ اس کا ٹیبل بنا لگے اس کو ٹیبل بنا لگے اس کو ٹیبل لکھ لگے اگلی چیز ہے بار گراف ساتھ ساتھ میں نے پکس بیسی لیے دی ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے جو میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو بار گراف کیا ہوتا ہے بار گراف ایک ریکٹینگلر جو ہیں ریکٹینگلز ہوتے ہیں بارز میں لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس سے کسی بھی چیز کی کوئنٹیٹی پتہ چال رہی ہوتے ہیں جو چیز کوئنٹیٹی میں زیادہ ہوگی اس کا بار جو ہے اتنی ہی لمبا ہوگا ٹھیک ہے اب بار گراف یوز کیوں ہوتے ہیں کہ یہ کمپیر کرنی ہو اپنے کوئنٹیٹیز کو کوئلکلے آپ نے کمپیر کرنا اور ایک نظر میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز سب سے زیادہ ہے اس وقت ہائی چال رہی ہے ٹرینڈز وغیرہ دیکھنے ہو کچھ بھی تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لئے بار گراف یوز کرتے ہیں اس کے بعد تو شو ٹرینڈز وہی بات کہ ٹرینڈ کس چیز کا چال رہا ہے اس وقت کس چیز کا ٹرینڈ کتنا چال رہا ہے تو ایک نظر میں آپ کو پتہ چال جاتا ہے بار گراف کو دیکھتے ہوگا جس چیز کا جتنا ٹرینڈ ہوگا اس کا بار اتنا لمبا ہوگا اس کے بعد انڈیکیئر کمپوزیشن آف اہول پوری اون دا ہول کمپوزیشن کسی چیز کی شو کرنے کے لئے اس کے بعد بار گراف کس طرح بنا جاتے ہیں کہ وہی اپنے ٹو ایکسز پر یعنی کہ ایک جو ہے وہ نیچے کی طرف لائن ہے ایک سیدھو پر کی طرف لائن جاری ہے پرلال ایکسز ہے اور ایک اور ایک ہوریجنٹل ایکسز ہے تو آپ اس کے حساب سے جو ہے وہ ایک طرف اپنے پرائسز لکھ دیتے ہیں ایک طرف اپنے چیزوں کے نام لکھ دیتے ہیں تو کونسی چیز کے کتنی پرائس چل رہے کیا ٹرینڈ چل رہا ہے جو بھی جس کے حساب سے بنانے چاہتے ہیں تو آپ اس کا بار بناتے جاتے ہیں اس کے بعد ہے پکٹو گراف پکٹو گراف بھی جو ہے وہ ایک سپیشل کائنڈ آف بار گراف ہے بار گراف کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ اس میں ڈراؤ نہیں کرنے آپ نے کیا ہے کہ اس میں بارز نہیں بنانے بارز کی جگہ آپ جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی پکٹ لگا دینی ہے یعنی کہ فارکزمپل آپ بول رہے ہیں کہ اس مہینے میرے اتنے ایپلز سالڈ ہوئے تو اس مہینے کے آپ جو ہے وہ لگا دیں گے کہ یہ جنوری ہے دن فروری تین چار مہینوں کے آپ کمپیر کرنا چاہ رہے ہیں تو فروری میں آپ کے چار کل ہوئے ہیں ایک ایپل کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ چار ایپلز بنا دوں گے دن پچھلے مہینے میں اگر تین کل ہوئے تو تین اس طرح یعنی کہ آپ ان چیزوں کو چیزوں کو رکھ کے آپ شو کریں گے پکٹو گراف ہوتا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت اس چیز کا کس چیز کا کتنا ٹرینڈ چل رہا ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پریکٹیکل کونسیکوینسز دیتے ہیں اپنے ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے ہوئے یعنی کہ سامنے والے کے لئے دوسرا یہ ہے کہ یہ اس لئے یوز ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے لئے انٹرسٹنگ لگے اور میموریبل رہے ہیں یہ چیز اس نے پریکٹیکلی پکٹو گراف یعنی پکس میں دیکھ لی ایک چیز گراف میں یہ چیز اس وقت اس کے اتنا ٹرینڈ چل رہا وہ بھولنے زیادہ مشکل ہوگی اس کے لئے تو آپ سمبولائز کرتے ہو چیزوں کو ڈرا کر کے اس میں پکٹو گراف ایسا ہوتا ہے ساتھ پک میں آپ کو کلیر ہو رہا ہوگا اس کے بعد ہے کہ پکٹو گراف کو بناتے کیسے ہیں بلکل بار گراف کی طرح یہ ہے بلکل اس کی طرح یہ بات ہوئی ہے کہ وہاں تک بار بنانے اور یہاں پر اپنے پکس لگا دینے ڈیفرنس دونوں میں یہ ہے کہ یہاں پر ڈرا کرنے یہ پکچرز ریکٹینگل کی جگہ اگلی چیز ہے لائن گراف لائن گراف میں کیا ہے کہ آپ کی لائن جو ہے وہ اوپر اور نیچے ہو کے شو کرتی ہے کہ اس وقت یہ چیز یا یہ کام کس لیول پر جا رہا ہے اگر ہائی جا رہا ہے تو وہ لائن تھوڑی اوپر جا رہی ہوتی نیچے جا رہی ہوتی یعنی کہ آپ کی لائن لائن گراف بناتے ہو جس سے اس چیز کا ٹرینڈ کا پتہ چلتا ہے اچھا یہ کس کس کے لیچے یوز ہوتے ہیں تو لائن گراف ہوتا ہے شو ٹرینڈز اور سائیکلز اور اس کے بعد کمپیر ٹرینڈز اور شو ٹو اور مور وریابلز انٹریکشن دو اور مور وریابلز آپس میں انٹریکشن بتانے کے لیے لائن گراف ہوتا ہے لائن گراف ہوتا ہے اگلی چیز ہے پائی چارٹ پائی چارٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب انسرپاسٹ ان دیر ایبیلٹی تو ڈیپیکٹ دی کمپوزیشن آف دا ہول یعنی پوری کمپوزیشن ایک ہول کی کمپوزیشن کا جو ہے اس میں ایبیلٹی ہوتی ہے کہ بتا دیتا ہے کہ کونسی چیز کتنی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ ایک فوڈ ہے اس کے سیوریل ریسورسز آپ جاننا چاہیے یعنی مطلب ایک سموسہ ہے تو سموسے کے اندر اس وقت کتنی جو ہے وہ فیٹس ہیں کتنی کیا کیا چیز ہیں یہ ساری جن جاننا نہیں ہے تو آپ ایک جو ہے وہ ہول بنائیں گے اور اس میں آپ جو ہے وہ لائنیں لگا کے پکار دیں گے کہ اس میں 30% فیٹس تھے 30% ویٹامر تو یہ مطلب اب اس میں ویٹامرز ہوتے نہیں لیکن بتا آرینجسٹ کس طرح ڈائیٹری کے حساب سے آپ اس میں پلان کر دیتے سارپک میں آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ کس طرح ڈیوائیڈ کر دینا چیزوں کو گول سرکل ہوتا ہے اور لائنز کے ساتھ سلائسز بنا کر ویڈز بنا کر آپ بتا دیتے کہ کون سی چیز کا کتنا پورشن ہے اس کے بعد ہے فوٹو گراف فوٹو گراف یعنی اگزیکٹلی جو آپ چیز دکھانا چاہتے وہ ہی آپ دکھا دیتے آپ نے ایک چیز پرگراف لکھا چیز کے بارے میں موٹر سائکل پر بات ہو رہی ہے موٹر سائکل آپ نے پارٹس پر لکھا پھر آپ وہی چیز پارٹس ہیں موٹر سائکل سب سے جو ہے وہ زیادہ ایزیلی چیز ہونے والی ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے تو یہ کیوں یوز ہوتے ہیں تو شو اپیرنس آف سامتھنگ دیکھ ریڈر ہیڈر نیور سین یعنی وہاں آپ یہ یوز کرو گے جہاں آپ کو پتا کہ آپ کی ریڈر نے یہ چیز کبھی نہیں دیکھی ٹھیک ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تو شو کرو گے آپ ساتھ پک کسی چیز کی کنڈیشن دکھانے کے لئے ریزیلٹ آف سکرین ٹریٹمنٹ جیسے انہوں نے ساتھ مصال دی ہوئی تو آپ اس کے ساتھ پک لگا دو گے کہ یہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد آپ کی سکن ایسی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد تو ہیلپ دیر ریڈر ریگنیز کسی چیز کی پہچان کروانے کے لئے ٹھیک ہے آپ فوٹوگراف یوز کرواتے ہو اس کے بعد تو ہیلپ یور آرڈینس فائنڈنگ سمتنگ کچھ چیز جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لئے ٹھیک ہے آپ جو ہے پارٹس آف مشینری انسٹرکشنل مینویل ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ جب چیز بنائی جاتی جیسے کمپیوٹر ہیں تو اس کے انسٹرکشنل مینویل جو ساتھ بتایا جاتا جو ہدایات کا مینویل اس کو انسٹرکشنل مینویل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں تو اس میں آپ کیا ہے اس کے مشینری کے جتنے پارٹس ہیں ان کو شو کر دوگے اس سے پتا ہو جائے گا یعنی سب کا نام اور جب پارٹس آپ شو کروگے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے ریڈر کو پتا چل جائے گا اس پتا چلے گا کہ یہ چیز کیا ہے اس کا کیا ہیوز ہوگا تو آپ اپنے آرڈینس کے ہلپ کاریو کچھ چیز جھونے میں دن ہے ڈائیگرام ڈائیگرام ڈرائنگ کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ایکچول اپیرنس آف ٹھینگز جو ہے وہ اس میں ملزیادہ اپسٹریکٹ ہوتی ہیں یعنی اس میں آپ کیا کروگے کہ کمپلیکس سیچویشن کو آپ کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے سسٹم سمیسٹیمیٹرکل طریقے سے ٹھیک ہے جو اب اس میں آپ کیا کروگے کہ ایکچولی اس کی تصویر دکھانے کی بجائے آپ اس کی جو ہے مطبع جو ہے ڈرائنگ کروگے تھوڑا سا اس کو ڈرائنگ کوشش کروگے یعنی کہ آپ اس میں جیومیٹرک شیپس وغیرہ سکیچز وغیرہ جوز کروگے تاکہ اگلے کچھ چیز سمجھ میں آ جائے اگلی چیز ہے فلو چارٹ فلو چارٹ فلو چارٹ میں یوز کرتے ہیں ریکٹینگلز ہوتے ہیں سرکلز ڈائمنڈ ہوتے ہیں جیومیٹرک شیپس مختلف ایونٹ کو پریزینٹ کرنے کے لئے اس شیپ سے پتہ چال ہوتا ہے کہ ایونٹ اس وقت تک اتنا ہو چکا ہے یہ کام اتنی پروگرس کر چکا ہے اس میں اپنے فلو چارٹ سے اینار چیز بنایا ملا دوگی صرف اینار چارٹ بنائے ہوتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے اس میں کتنے یونٹ ہیں کس کو ریپورٹ کر رہا ہے کون سا دیپارٹمنٹ کہاں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اینار چارٹ جو ہے وہ پیرامیڈ کی شکل میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں حراری ہوتی رہی اوپر ایک بندہ نیچے دو پیرامیڈ کی شکل میں ہوتا ہے اور اس میں ریلیویشن پتہ چل جاتی ہے کہ ایک ریلیویشن میں کتنے پارٹ ہونے کیا ریلیویشن میں کون سا پارٹ کس سے مل رہا ہے اگر مجھے کسی سے مل مل ریلیویشن میں یہ سارے چیزیں ہوتی پھر اگلا سکیجول چارٹ سکیجول چارٹ بجٹ سٹیٹمنٹ بجٹ سٹیٹمنٹ ایک ٹیبل کی ترہ ہوتی جو بتاتی ہے کتنا پیسہ آیا یا خرچ ہوا آپ اس کا بجٹ بناتے ہو یہ بہت سمپل چیز ہے جو الیبریٹ کر دیتی وضاحت کر دیتی آپ کی ریلیویشن کی ضروریات کی آپ جوب سٹیٹمنٹ کے لئے سٹیویشن میں کس 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 بجٹ بنتے ہیں سب سے پہلا ہے آپ بجٹ بناتے ہو کیجئے ہمارا پروجیکٹ جو شروع کی اس پر ایکٹیویٹی ہے اس کی جو ریونیو ہمارے پاس آرہا یعنی جو ہمارے پاس پیسے ہیں جو ہم اس پروجیکٹ پر لگا رہے ہیں وہ کہاں کہاں سے آرہا ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لئے بجٹ بنا سکتے ہو بجٹ میں بتانا آپ نے یہ سارے سٹیٹمنٹ ہوتا آپ کے پیسوں کے بارے میں ہوتا پیسے یا ریسورسز جتنے بھی لگتے ہیں ان کا بجٹ بنا جاتا کہ کتنے خرچ ہوئے یا کتنے خرچ ہوں گے کتنی سیونگز ہیں یعنی ان کی جو ایک الوکیشن کی جاتی ہے بجٹ سٹیٹمنٹ کہلاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگلے ارچر تاک کے لئے اللہ حافظ